موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الہبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا خاص پروگرام پیغام حجت الودا اس سے پہلے کچھ اہم ترین باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس موضوع پر مزید باتیں اور نصیحتیں آپ کے گوشت گزار کی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا کہ اللہ رب العزت نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال کو بھی ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے اور خطبہ حجت الودا جو کہ انتہائی اہم ترین نکات اور تعلیمات پر مبنی ہے اور جو انسانی حقوق کے تئی انتہائی اہم ترین معلومات اپنے دامن میں رکھتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شامل کیا ہے کہ انسان کا مال بھی حرمت والا ہے یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا تلف نہیں کر سکتا ہے زبردستی اس سے چھن نہیں سکتا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں اس تعلق سے قرآن مجید کی انتہائی اہم آیت ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کرو ہاں تجارت کے دریئے سے باہمی رضا مندی کے ساتھ ایک دوسرے سے مالی طور پر آپ استفادہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال تم نہ کھاؤ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں عام طور پر وہ تمام ذرائع جس کا استعمال غلط طریقے سے اپنے بھائی کے مال کو حاصل کرنا ہوتا ہے ان تمام ذرائع کو ان تمام مسائل کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے آپ اگر سماج کا معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے کیسے طریقے ہیں کیسے کیسے ذرائع ہیں کیسے کیسے وسائل ہیں کیسے کیسے راستے ہیں جس کے دریئے سے انسان اپنے بھائی کا مال حاصل کر لیتا ہے ہڑپ لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے اسی قبیل سے ایک حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ جہیز اور مہین ہے اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ اس ملک کے اندر ایک جابرانہ رسم ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور دن بدن فروغ پا رہی ہے جہیز کیا ہے آدمی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کسی کی لڑکی کے ساتھ ہے رقم کا مطالبہ کرتا ہے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے جس کو آپ مہین بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں رائز ہے جو لفظ اسی کو جہیز اور مہین کہا جاتا ہے شاران اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ رواج ہے یہ چلن ہے اور جہیز لے کر بھی مہین لے کر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں ان کی لڑکی اپنے گھر میں اپنے بہو کے طور پر لے کر کے یہ انتہائی غلط اور گھناؤنی سوچ ہے اور جس سوچ کے تحت لڑکی والے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں یہ معاملہ ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں اس لئے نہیں ہوتی کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لئے کچھ نہیں ہے مہین دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو جہیز اور مہین یہ باطل طریقے سے ایک مسلمان بھائی کے مال کو کھانا ہوا جو بھی جہیز اور جو بھی مہین کی شکل میں آپ نے لیا ہے آپ نے حاصل کیا ہے اسے آپ حلال نہ سمجھیں اسے آپ جہیز نہ سمجھیں اس کا استعمال آپ کے اوپر حرام ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بھائی کے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ تجارت کے دریئے سے آپ کسی سے کما سکتے ہیں وہ آپ سے کما سکتا ہے آپ اس کا مال حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کا مال حاصل کر سکتا ہے رضا منگدی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لیکن اسی تجارت کے اندر اگر جھوٹ بول کر کے آپ سامان بیچ رہے ہیں نہ آپ طول میں کمی بیشی کر کے آپ مال فروخت کر رہے ہیں یا جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کر رہے ہیں اور اس سے جو نفع کما رہے ہیں جو پیسہ آپ حاصل کر رہے ہیں وہ باطل طریقے سے پیسہ حاصل کرنا ہوا وہ ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کے مال کو کھانا ہوا اسی طرح سے سماج اور معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت ساری شکلیں ایسی ملیں گی جو رائد ہے اور جس کا چلن ہے لیکن وہ باطل طریقے سے ہی اپنے مسلمان بھائی کے مال کو کھانا ہوتا ہے اور وہ حرام ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے لیکن چونکہ رواج ہے چلن ہے لوگ کر رہے ہیں اس لئے اس کی سنگینی ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اسکولوں کے اندر فیس کے نام پر جو جبر کیا جاتا ہے یہ بھی باطل طریقے سے اپنے بھائی کے مال کو کھانا ہوا اسی طرح سے اسپتالوں میں علاج کے نام پر اور عطبہ کے ہاں جو بہت سارے طریقے رائج ہیں اپنے مسلمان بھائی کے مال کو حاصل کرنے کا اور ناجائز طریقے سے اس پر قرضہ کرنے کا یہ بھی حرام ہے ایسے ٹیسٹ لگ دی جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی ہے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تو کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ضروری نہیں تھا پتہ نہیں کیوں کرا لیا اس کے بغیر بھی علاج ہو سکتا تھا یا پھر جن دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے ان دوائیوں کو لکھ دینا پھر دو دن کے بعد دوائیاں بدل دینا کہہ دینا یہ دوائیاں نہیں چلیں گی اس طرح سے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے یعنی علاج کے نام پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کا چلن ہے فیسوں کے نام پر یا اسی طرح سے اپنا جائز حق لینے کے لئے آدمی کو رشوت دینا پڑتا ہے گوز دینا پڑتا ہے یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کو کھانا ہوا سود بھی ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا ہوا اس کی جو شکل ہے جو صورت ہے اس کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک کی طرف سے ظلم ہے اور دوسرے کے اوپر زیادتی ہے ایک آدمی مجبوری میں پریشانی میں کسی سے قرض لیتا ہے کہ مجھے پچاس ہزار آپ قرض دے دیجئے آدمی کے پاس پیسہ ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں پچاس ہزار قرض دوں گا لیکن جب تک تم واپس نہیں کر دوگے مجھے تب تک ہر مہینے کا پانچ ہزار روپیا مجھے دیا کرنا ہے مرتا کیا نہ کرتا آدمی لے لیتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس کو علاج کرانا ہے اس کو شادی کرنی ہے بیٹی کی اب وہ جب تک اس قرض کو واپس نہیں کر لے جاتا ہے تب تک پانچ پانچ ہزار روپیا ہر مہینے وہ دے رہا ہے ایسے نامعلوم کتنے سال گدر جاتے ہیں اور اس پچاس ہزار کے بدلے میں پچاس ہزار سے کہیں زیادہ رقم اصول لیتا ہے وہ شخص لیکن وہ پیسہ اسی طرح سے پڑا رہتا ہے یہ کیا ہے یہ باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو کھانا ہے اور یہ چل رہا ہے آج الگ الگ شکلوں میں صورتوں میں سود دنیا کے اندر رائج ہو گیا ہے اب پوری انسانیت سودی نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ انسان کے مال کی حرمت ہے اس کا احترام ہے اور یہ جس کی ملکیت ہے اس سے استفادے کا حق اسی کو حاصل ہے دوسرا کوئی اس کے مال کو حاصل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے کچھ دے گا یا تو تجارت کے دریئے سے حاصل کرے یا تو وہ اس کو حدیعہ دے ایسے بہت ساری جائد شکلیں ہیں جو اپنے بھائی کے مال سے استفادے کی شکل ہیں لیکن باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال کو نہیں کھا سکتا ہے گسپ کر کے لینا یا چوری کر کے لینا یا خیانت کرنا یہ تمام شکلیں جس کے دریئے سے آدمی مال حاصل کرتا ہے یہ باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے مال کو کھانا ہوا جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بہت اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جہاد کرتا رہوں جب تک کی لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور شہادت نہ دے دیں اور اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان دونوں شہادتوں کے بعد وہ نماز کو قائم کرنے لگیں وہ زکاة دینے لگیں فائدہ فالو دالک جب وہ یہ تمام چیزیں کرنے لگیں گے تو ان کے خون اور ان کے مال محفوظ ہو گئے انتہائی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب شہادت اور نماز اور زکاة کے اوپر عمل ایک مسلمان کرنے لگا تو اسلام نے اس کے جان اور مال کو حرمت اور احترام عطا کر دیا اب اس کے مال کو کوئی اس سے چھن نہیں سکتا اب اس کے مال کو کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا اللہ بحقیل اسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ اسلام کے حق کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جان اس وقت اپنی حرمت کو ختم کرے گی یا اس کی جان کی حرمت اس وقت ختم ہوگی جب وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرے گا یا اس کے مال کی حرمت اس کو ختم ہوگی جب وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرے گا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے کسی کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دے دوسری چیز یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر کے وہ زنا کرے اور دیسری چیز یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو نکال لے یعنی مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد اسلام سے محمود لے یہ تین شکلیں ہیں اسلام لانے کے بعد اسلام سے محمود لینا اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتد کے لیے اسلام نے یہ جو سزا بتلائی ہے یہ ظلم ہے اسلام اس بات پر جبردستی نہیں کرتا ہے نہ جبر کرتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے اسلام کہتا ہے کہ تم اسلام کو پڑھو قرآن کو پڑھو اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرو تمہارے اگر سمجھ میں آتا ہے تمہارے اگر ذہن کے اندر اس کی باتیں معقول لگتی ہیں تمہیں یہ سچا اور حقیقی دین لگتا ہے تو قبول کرو اور اگر تمہیں سچا اور حقیقی دین نہیں لگتا ہے اس کی تعلیمات تمہارے ذہن و دماغ کی قسوٹی پر نہیں اتر رہی ہیں تو مت قبول کرو لیکن آدمی قبول کر لیتا ہے اور قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دے اس کا مطلب اس نے مزاگ کیا تھا اس کا مطلب اس نے ڈھونگ کیا تھا اس کا مطلب اسلام کے قبول کر لینے کو اس نے اسلام کو بدلام کرنے کا ایک حربہ اور ذریعے کی طور پر استعمال کیا تھا اس لئے اسلام نے اتنی کڑی سزا رکھی ہے کہ بھئی آپ نہیں قبول کرتے ہو تو آپ پر زبردستی نہیں ہے لیکن آپ جب قبول کرو تو شرحِ صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ آپ قبول کرو دھوخے اور فریب کے لیے نہیں نفاق کے لیے نہیں اسلام کے حق کے ساتھ ہی اس کی جان و مال حلال ہوں گے اسی طرح سے ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے یعنی کوئی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے لا الہ الا کہنے پر صرف زبان سے کہا ہے یا دل سے کہا ہے یہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے اللہ اس کا حساب لے گا اگر اس نے دل سے نہیں زبان سے کہا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ انسان کے مال کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اور اس کو احترام بخشا ہے مال کو کوئی بھی شخص کسی کے زبران ہڑپ نہیں سکتا ہے اور اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور اہم حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی روایت یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کانا اندہو مظلمتن لیخیہ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا جس کسی کے اوپر اس کے بھائی کا حق ہے اس نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر یا زیادتی کی ہے تو دنیا میں ہی اس کا بھکتان کر لے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا دنیا ہی میں اس کو معاف کرا لے کیونکہ اگر دنیا کے اندر معاف نہیں کر آیا دنیا میں اس زیادتی کا بھکتان نہیں کر آیا اس ظلم کی ترافی نہیں کی اور مر گیا تو محشر کے میدان میں حالات دنیا جیسے نہیں ہوں گے جس طرح سے دنیا میں آدمی نے مال دبایا تھا تو مال دے کر کے چھوڑ جائے گا آدمی نے زمین ہڑپا تھا تو زمین دے کر کے چھوڑ جائے گا آدمی نے پیسہ دبایا تھا تو پیسہ دے کر کے چھوڑ جائے گا آخرت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ لَيْثَ سَمَّا دِيْنَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ وہاں پر نہ دیدار ہے نہ درہم ہے وہاں پر نہ پیسہ ہے نہ مال ہے نہ ریال ہے نہ ڈالر ہے وہاں پر صرف انسان کی نیکیاں ہوں گے انسان کے حسنات ہوں گے اس کا روزہ اس کی نمازیں اس کے حج و زکاة اور اس کے صدقات و خیرات یہی چیزیں وہاں پر ہوں گی اور تبادلیں انہی چیزوں سے کی جائیں گے اگر ظلم ہے زیادتی ہے اور دنیا میں اس کا بکتان نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس پیسہ تو ہے نہیں اور پیسے کا وہاں پر چلن بھی نہیں ہے آپ کی نیکیاں لے کر کے صاحبِ حق کو دے دی جائیں گی آپ کے حسنات جس کو آپ نے کیا تھا آخرت میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے وہ کسی اور کا حصہ بن رہی ہے اس کا مالک کوئی اور بن رہا ہے یہاں تک کی ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس کے پاس اب نیکیاں نہیں بچی لیکن مظلوم ابھی کھڑے ہیں ان کو ابھی انصاف چاہیے تو ایسی صورت میں ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر لاک دیے جائیں گے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آدمی نیکیاں لے کر آیا تھا نیکیاں چھن گئی اور دوسروں کے گناہ اپنے سر آگئے دوسروں کی خطائیں دوسروں کی بدامالیاں اپنے سر آگئیں اور اس کی سزا انسان بھکتے گا ایسے اللہ تعالیٰ وہاں پر تبادلہ کرائے گا اس لیے جس کسی نے کسی کا کچھ لیا ہو کسی کا کچھ دبایا ہو دنیا ہی میں معاملے کو حل کر لے اور آخرت تک اس کو طول نہ دے ورنہ پھر وہاں معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا آپ کی نیکیاں آپ کے ہاتھوں سے چلی جائیں گے حیت ابو حیرت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص آیا میرا مال مجھ سے چھننے کے لئے تو میں کیا کروں اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تو اتی ہمالک اپنا مال اسے مت دینا کہا اللہ کے نبی اگر وہ مجھ سے لڑنے لگے مجھ سے مقابلہ کرنے لگے میرے مال کو چھننے کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل تو تم اس سے لڑو اس کا مقابلہ کرو کہا اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو مال کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم اپنے مال کے لئے اگر تم مار دیئے گئے تو تم شہید ہو کہا اگر میں اس کو مار ڈالا میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم میں جائے گا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور پھر ایک دوسری حدیث میں جو متفق علیہ اس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو اپنے مال کے لیے قتل کر دیا گیا جو اپنے مال کے لیے مال ڈالا گیا وہ شہید ہے مال کی حرمت یہ ہے مال کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے مال کے تحفظ کے لیے اپنے مال کو چور اور غاسب اور ظالم سے بچانے کے لیے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہے اور اگر مقابلہ میں مارا جائے تو اس کو شہادت کے رتبے پر اللہ کے نبی نے کہا وہ فائز ہوگا ایک مسلمان کے مال کی اتنی اہمیت ہے لہذا کوئی کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اسی طرح سے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے کسی کے زمین کو ظالمانہ طور پر ہڑپ لیا زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لیا تو اسے سات زمینوں کا توق سات زمینوں کا ہار بنا کر کے اس کو پہنائے جائے گا جس نے بھی کسی کے زمین کو ہڑپا ہوگا آج آدمی گھر بناتا ہے آدمی پڑوسی نہیں ہے وہ سعودی میں ہے یا کہیں اور وہ رہ رہا ہے تو بڑھا کر کے بنا لیتا ہے یہ ایک بالشت آدمی نے جو بڑھایا ہے یا آدھا بالشت آدمی نے جو بڑھایا ہے وہ اس حدیث کے ذد میں آتا ہے ایک بالشت بھی اگر بڑھا کر کے آپ نے کسی کی زمین میں اپنا گھر بنا لیا کسی کی زمین کو اپنے حصے میں لے لیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سات زمینوں کا توق اللہ تعالیٰ پہنائے گا روز قیامت بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کس طرح سے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے اللہ نے ایک مسلمان کے مال کو حرمت عطا کی ہے عزت عطا کی ہے اس کا احترام اور اس کی عزت کرنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ اپنی آقبت کی اور اپنی آخرت کی خیر چاہتے ہیں تو دیکھئے بڑا اچھا سبق ہے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ دو شخص تھے ایک نے اپنی زمین دوسرے سے فروخت کی اور اس نے اس زمین کے اندر حل چلایا تو اس کا حل کسی چیز سے ٹکرایا اس نے دیکھا تو ایک گڑا تھا جس کے اندر سونا تھا یہ وہ گڑا لے کر گیا اور کہا بھائی صاحب یہ آپ لے لیجیے یہ آپ کا ہے میں نے آپ کی زمین خریدی تھی یہ چیز نہیں خریدی تھی اس نے کہا بھائی یہ میرا نہیں ہے یا آپ رکھے رہی ہے یا آپ کا ہے کیونکہ میں نے آپ کو زمین بیچی تو زمین میں جتنی چیزیں تھی سب میں نے آپ کو بیچ دی اب دونوں نے اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف کر لیا دیکھئے یہ لوگ جنہیں مفت میں مل رہا تھا اتنی بڑی دولت نہ بڑا مال آدمی تو جان دے دے گا لیکن ان لوگوں نے دونوں نے اپنے آپ کو بڑی زمہ کر لیا معاملہ قادی کے پاس پہنچا تو قادی نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں درمیان رشتہ کر لو یعنی تمہارے بیٹے کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ کر دو اور یہ پیسہ انہی کے شادی کے اوپر خرچ کر دو اور جو بچے وہ صدقہ کر دو یہی فیصلہ اس قاضی نے کیا یہاں آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ایسا شخص جو حقیقت میں مسئلے کی سنگینی کو سمجھتا ہے وہ مال کتنا ہوئی ہو دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے دامن کو علودہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے روز آخرت پہنچنا ہے اور لوگوں کے لیے ہوئے حق کا حساب مجھے اپنی نیکیوں سے چکانا ہے اس کی بہت بڑی مثال یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حجت الودا کے پیغامات کو سمجھنے اس کا ادراک کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں ایک دوسرے کے جان مال اور عزت کا خیال کرنے والا بنائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ